نصیب مقدر دو تفسیریں ہو جائیں گی ایک وہ رائج تفسیر جو عمومن ذہنوں میں ہوتی ہے کہ ہمارے مداخلت کے بغیر ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پوچھے بغیر ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم اسے ہر ایک کے حصے میں لکھ دیا ہے اس کہاں پیدا ہوگا کس کے ہاں پیدا ہوگا تعلیم حاصل کرے گا نہیں کرے گا کاروبار کرے گا نہیں کرے گا نیک ہوگا بد ہوگا فاسق ہوگا مومن ہوگا یہ پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے اور پھر جب پیدا ہوئے تو یہ تقدیر ساتھ لے کر پیدا ہوئے اور اب اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے ایک یہ تصور ہے تقدیر کا جو غلط ہے قرآن کے بھی خلاف ہے اور روایات کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے یہ اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی مضمت کی شدید اور ڈانٹا بھی اس شخص کو جو اس طرح کی تقدیر امیر المومنین کے سامنے پیش کر رہا تھا تقدیر کا جو صحیح تصور ہے وہ جیسا آج اشارہ کیا کہ اللہ نے نظام بنایا ہے اور اس نظام کی خوبی یہ ہے حسن یہ ہے کہ وہ مقدر ہے تقدیر اندازے کو کہتے ہیں کسی چیز کا اندازہ بنانا اندازے اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے اور اس نظام میں اندازے مقرر کر دیے گئے ہیں ہر چیز کے ہر کام کے اندازے رکھ دیے ہیں آپ کے لئے کوئی اندازہ نہیں رکھا نظام کے اندر اندازے بنا دیے ہیں جیسے سڑکیں بنی ہوئی ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک طول کے مطابق ایک چڑائی کے مطابق اور آپ کو اجازت ہے ان سڑکوں میں آپ چلائیں لیکن جیسی سڑک بنی ہوئی ہے اسی میں جانا ہے آپ نے یہ سڑک آپ کے لئے نہیں بنائی گئی آپ کی مرضی اس پہ نہ جائیں آپ آپ کسی دوسری سڑک پہ چلے جائیں لیکن یہی کائنات میں ہے اور یہی انسان کے لئے بھی ہے کہ اندازوں کے مطابق اللہ نے نظام بنا دیا ہے اور وہ اندازے اس طرح سے ہیں کہ تمام نتائج کے اسباب مقرر کر دیئے ہیں اور تمام اسباب کے نتائج مقرر کر دیئے ہیں اور یہ ڈھیر لگا دیا ڈھیروں اسباب ہیں وہ ڈھیروں نتائج ہیں کوئی ایک سبب اور ایک نتیجہ نہیں ہے بہت سری چیزیں مثلاً صحت ہے سلامتی ہے مرض ہے ان دونوں کا نظام بنا دیا ہے دونوں کے اسباب ہیں دونوں کے نتائج ہیں اور ہمیں اختیار دے دیا ہے اس مقدر اس اندازوں کے مطابق بنی ہوئی اس کائنات میں ہمیں خدا ون تبارک وطالعہ نے اختیار دے دیا ہے کہ یہ جو مقررہ اندازے ہیں آپ اندازوں میں سے اپنی مرضی سے جو چننا چاہتے ہو چن لو جو سبب اختیار کرنا چاہتے ہو وہ اختیار کر لو نتیجہ وہی ہوگا جو آپ نے سبب چننا ہے یہ تقدیر کا صحیح معنی ہے یہ بھی نظام کی تائید ہے یعنی تقدیر اللہ کا نظام مقدر ہے اندازوں کے مطابق ہے اور وہ اندازے بھی فرد فرد کے لیے نہیں بنے ہوئے کہ میرے لیے ایک تقدیر ہے آپ کی ایک تقدیر ہے فلان کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے اندر کئی تقدیریں بنا دیئے ہیں اور وہ ہم سب کی ہیں بس ہم میرے لیے ہزار تقدیریں بنا دیئے ہیں اور مجھے اختیار دیا ہے ہزار میں سے جس کو چن لوں میں وہ تقدیر ہزار اچھی تقدیریں بھی ہیں ہزار غلط تقدیریں بھی ہیں آپ اس غلط اسباب کو چن لو غلط نتائج نکلیں گے صحیح سبب صحیح سبب بھی مختلف ہیں ایک نہیں ہے جیسے آپ کتنا کما سکتے ہو مال اللہ نے اس کے اندازے رکھ دیں گے کہ اگر یہ اختیار کرو گے کام اتنا کماؤ گے یہ کام اختیار کرو گے اتنا کماؤ گے یہ کام کرو گے اختیار اتنا کماؤ گے یہ اندازے پہلے سے مقرر ہیں اب آپ کی اور میرا اختیار اختیار دیا ہی اس لیے ہے کہ یہ اندازے چن لیں ہم اپنے لیے کہ مجھے یہ مقدار چاہیے مجھے یہ سیٹ چاہیے